اللہو 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 کہ ماں ہم مبارک رجب کے بہترین عمال میں پہلا عمل ہے روزہ رکھنا دوسرا عمل ہے استغفار کرنا اور تیسرا عمل کہ جو اس کو بعض روایت کے اندر تعبیر کیا گیا اور کچھ روایتیں اس انداز سے معصومی سے بالے گئی کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بعض وقت انسان یہ جملہ کہہ سکتا ہے اور کہنے کا حق بھی ہے کتنے ایسے افراد ہیں جو جسمانی طور پر زوف و ناتبانی کے عالم میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے تو اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا پروردگار عالم نے ماہ مبارک رجب کے ان روزوں کے ثواب سے اسے محروم کر دیا معصوم کی خدمت میں شخص آتا ہے ظاہر پیغمبر ختمی مرتبر احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شخص آتا ہے اور اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میں یہ طاقت و قدرت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو کیا میں ماہ مبارک رجب کے ثواب سے محروم ہو گیا ایک تعبیر ایک عنوان جو معصوم کی روایتوں کے اندر آیا ہے اور آپ اثر و بیستر سوشل میڈیا پر میں نے کل بھی ارس کیا کہ ایک بہت بڑا بینیفٹ جو پوزیٹیو بینیفٹ سوشل میڈیا کے ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر وہ میسیڈس فلوٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پہلے نہیں تھے پہلے کتاب سے چھپا کرتے تھے بٹا کرتے تھے کسی کو ملے کسی کو نہیں ملے آج یہ پوری دنیا گویا ایک بٹن کے اوپر ہے کہ یہاں آپ نے پریس بٹن کیا وہاں پر آپ کی پوری کی پوری بات چاہے وہ پرسنل ہو دون پرسنل ہو پوری دنیا اس سے آگاہ ہو جاتی ہے انسان مختار ہے اس کے اختیار میں ہیں کہ کیا چیز شیئر کرنی ہے کیا چیز شیئر نہیں کرنی لیکن سوسل میڈیا کا ایک جو بڑا بینیفٹ ہوا آپ دیکھ رہے ہوگے سوسل میڈیا پر ماہ مبارک رجب کی آمد کے ساتھ ساتھ جہاں امام محصول کے بارے میں بہت ساری چیزوں قدس کے ربی اللہ وہی پر ماہ مبارک رجب کے فضائی قدس کے ربی ہے ایک تابعی جو خود امام نے استعمال کی کہ ایوہ الرجبیون کہ کہاں ہیں وہ کے جو رجبی ہیں یعنی وہ افراد کے جو رجب کے اندر عبادت کرنے والے اب پہ ایغمبر کی خدمت میں شخص آتا ہے اور یہ جبلہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص روضہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو قدرت نہ رکھتا ہو تو کیا پروردگار علم ماہ مبارک رجب کے اسے بینیفٹ سے محروم کر دے گا فائدوں سے محروم کر دے گا سواب سے محروم کر دے گا تو بالکل نہیں کہ کیا کیا جائے کہ روضہ نہ رکھ سکتا ہو کہ روضہ نہ رکھ سکتا ہو تو خدا کی بارگاہم میں صدقہ دے کسی ایک مسکین کو خانہ کھلا دے پروردگار علم ویسا ہی سواب دے دے گا جیسا روضہ رکھنے کا سواب ہے یعنی آپ گوھر کیجئے کہ خدا بند عالم محروم نہیں کر رہا ماہ مبارک رجب کے اندر یہاں تک کہ ایک شخص اور آگے بڑھ اور ختمی مرتبت سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی صاحبِ قدرت ہی نہ ہو صاحبِ استطاعت ہی نہ ہو اس کے پاس مال و دولت ہی نہ ہو کہ ایک مسکین کو بھی خانہ کھلا سکے تو پھر تو یقینی طور پر وہ محروم ہو گیا اسی طرح کہ ملتے جیتے سوالات ماہ مبارک رمضان کے سواب کے اعتبار سے ماہ مبارک شامان کے اعتبار سے بھی ملتے اور معصوم کو وہاں پر بھی جملہ ملتا ہے کہ ایک خجور کا دانہ ہی تم کسی کو کھلا کر افتار کروا دو ایک پانی کا گلاس ہی پانی ہی پلا کر اسے افتار کروا دو خدا محروم نہیں کرے گا بلکہ بنی اسرائیل کے غلاموں یا بنی اسماعیل کے غلاموں یا ان کی اولادوں کو آزاد کرنے کا سواب پروردگار دے گا اب پیغمبر سے سوال ہو رہے یا رسول اللہ کوئی اگر اس کتاعت ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ صدقہ دے سکے اور اس انداز سے کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتے کہ اگر نہیں کر سکتا تو بھی خدا نے دروازہ بننے کیا بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں تذبیحات کو نکالتا ہوا چلا جائے تذبیح پروردگار عالم کی بارگاہ میں نکالتا رہے گا پروردگار عالم اسے عطا کرتا رہے گا اب یہ تذبیحات مفادر جنان کے اندر پورا کا پورا چٹر موجود ہے کتابے کھولیے دیکھئے چار قسم کی تذبیحات کو تسلح کیا گیا ہے وقت اختصار کی وجہ سے پورے کی پوری تذبیحات کو میں بیان نہیں کر سکتا وہ پروردگار کے جس کے لئے عزت ہے جس کے لئے اکرام ہے اس پروردگار عالم کی تذبیح کر رہے ہیں وہ پروردگار کے جو تذبیح کا صداوار ہے جس کے علاوہ کوئی تذبیح کا صداوار نہیں پیغمبر جملے کہتے جارہے ہیں شخص پرتا جارہے ہیں کہ یہ تذویر کا ورد کرتے چلے جاؤ پروردگار عالم محروم نہیں کرے گا تو یہ ماہ مبارک رجب پروردگار عالم نے ایک بلیسنگ کے طور پر ہمارے لئے رکھا ہے تو سمارائز کرتے ہوئے ماہ مبارک رجب کا روزہ ماہ مبارک رجب میں استغفار اور ماہ مبارک رجب کے اندر صدقہ دینا یہ اہم ترین عامل ہے جو اس مہینے کے اندر انجام دینے